نمشکار میں ہوں پوانتیاگی بہت بڑی خبر ہے اور خبر ہے ہریانے سے آپ کو بتائیں ہریانے میں کانگریس کے جو ایم ایلے ہیں مامن خان ان کو نوہ ہنسا ماملے کا دوشی مانتے ہوئے پولیس نے گرفتار کیا ہے یہ گرفتاری ہریانہ پولیس کی ایس آئی ٹی نے کی ہے اور آپ کو بتائیں مامن خان اپنے بچنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا اور وہ ہریانہ پنجاب کی ہائی کورٹ میں پہنچا تھا ایک اپلیکیشن لے کر اور اس نے پولیس پر یہ آروپ لگائے تھے کہ پولیس مجھے فسانے کی کوشش کر رہی ہے میرے اوپر فرجی کیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے نوہ ہنسا کی جو جانچ ہے وہ ایک آئی جی رینک کے ادھکاری سے کرائی جائے تاکہ سچ کا معاملہ پتہ لگ سکے لیکن جو ہائی کورٹ ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ دیکھئے یہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے جو آپ اپیل ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ایس آئی ٹی کا گھٹن ہو اور ایس آئی ٹی کی جانچ آئی جی لیول کا ادھکاری کرے اس معاملے میں تو اس کے لیے آپ نیچلی عزالت پر جائیے جیسے ہی ہائی کورٹ نے یہ جو مامن خان کی اپلیکیشن ریجیکٹ کی تتکال وہاں پولیس الٹ تھی اور پولیس نے اس کو گرپتار کر لیا اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس جو ابھی تک کی بات ہے جو سوتروں سے پتہ لگا ہے کہ پولیس کے پاس پہلے سے ہی اس معاملے میں وہ ثبوت جٹانے میں لگی ہوئی تھی کیونکہ ماملہ ایک ودایق سے جڑا ہوا ہے ودایق کے بارے میں پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ہریانہ کی ودان صبح میں مامن خان نے یہ کہہ دیا تھا مونو مانے سر کو کہ یدی مونو مانے سر نو میں آیا تو پیاج سی پھوڑ دی جائے گی اور یہ جو شب تھا یہ اپنے آپ میں اتنا خطرناک شب ہے کہ پورے سماج کو اکسا کر یہ دنگا فساد کرانے والا شب تھا لیکن کیونکہ مامن خان کانگریس کا ودایق ہے اور یہ ورڈ اس نے وداہان صبح کے اندر بولے تھے اور وداہان صبح کے اندر بولے گئے شبدوں پر کوئی کاروائی ویسیش عدکار سمیتی کرتی ہے وہ ایف آئی آر اس پر نہیں ہوتی ہے ایک لمبی قانونی پرکڑیا ہے اس کے قارن سے وہ بچا ہوا تھا لیکن انہ سماج نے یہ کمپلینڈ کری تھی اور جو پولیس نے ڈیڑھ سو کے قریب گرفتاریاں اس نوہ ہنسا میں کی تھی ان لوگوں سے جب پوستانچ کی گئی ہے پولیس نے پوستانچ کیا جو ہنسا میں جو آروپی پکڑے گئے انہوں نے بھی بتایا کہ یہ جو ایم ایل اے مامن خان ہے یہ سارے دنگے کا ماسٹر مائنڈ یہی ہے اور یہ اسی کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ یہ پوری ہنسا کے پیچھے کانگریس ہے کانگریس نے ہی یہ نوہ کی ہنسا کرای ہے نہیں تو یہ جو نللد کا مندر ہے اس پر تو آئے ہر سال یہ یاطرہ نکلتی ہے اور کبھی بھی اس یاطرہ پہ حملہ نہیں ہوا رہی بات مونو مانے سر کی اس کو یہ کہا جا رہا تھا مونو مانے سر نے بیان دے دیا مونو مانے سر کا کوئی بیان نہیں ہے کیول اس نے کہا کہ عدق سنخیہ میں عدق سے عدق سنخیہ میں اس یاطرہ میں پہنچیں میں بھی پہنچ رہا ہوں آپ نے اپنے مند سے مونو مانے سر کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے دو لوگ جو مارے گئے تھے یہ اس نے گاڑی میں جلا کر مارے ہیں جب کی اس پر بھی electronic surveillance کے جریے پولیس نے پوری جانچ کی ہے ہریانہ کی پولیس نے اور راجستان کی پولیس نے بھی کی ہے حالانکہ اب وہ گرفتار ہے لیکن جب مونو مانے سر کی گرفتاری ہوئی تھی میں نے اس سمیں بھی کہا تھا کہ مونو مانے سر کی گرفتاری ہریانہ پولیس نے جو کی ہے اس سے وہ سرکشت ہے ورنہ کوئی بھی راستے میں اس کو گرفتار کرتا پتہ نہیں کیا ہو سکتا تھا ہریانہ کی پولیس کی جمعہ داری بھی بنتی ہے کہ بھئی آپ کے پاس دو ایف آئی آر درج ہیں ایک مونو مانے سر کو لے کر ہے کسی نے پکش نے کرائی ہے ایک آپ کے پاس مامن خان کو لے کر ہے یدی آپ مونو مانے سر کو گرفتار نہیں کرتے ہیں اور کیول ایک مامن خان کو گرفتاری کرتے ہیں دنگے کے دوش میں جو بواکی لوگ پکڑے گئے ان کی گرفتاری کرتے ہیں تو یہ سوال پولیس پر کل کو اٹھے گا کہ یہ پولیس تو پکش بات کر رہی ہے تو پولیس نے پکش نشپکش دکھانے کے لیے پہلے مونو مانے سر کی گرفتاری کی کہ لو جی ہم نے گرفتاری کری اور کیونکہ ہریانے میں اس کے اوپر جو کیس ہے وہ کوئی کیس نہیں ہے اور جو دھاراؤں میں ایف آئی آر کرائی گئی ہے اس میں جانچ کر لی ہے مونو مانے سر کا نوو انسا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ آیا بھی نہیں تھا اور نہ اس نے اکسانے والا کوئی بیان دیا تھا جس نے اکسانے والا بیان دیا تھا وہ ایک بابا جی ہے جس کو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہریانا کی پولیس نے گرفتاری کی اس کو لے کر کے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس سے تو وشویندو پریصد کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے مونو مانے سر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ایک ویکتی کی گرفتاری ہوئی تھی جس پر تلوار بانٹنے اور باقی چیزیں اور بھڑکاؤ بیان دینے کا تھا لیکن کوئی اپنے مند سے کہے سب مونو مانے سر نے تو وہ گاڑی میں جلا کے دو لوگ ہماری کمیونیٹی کے مار دیئے تھے اس لیے ہم گصے میں ہیں تو بھائی پولیس جب کہہ رہی ہے کہ اس کا اس میں رول نہیں ہے تو آپ اپنے مند سے کون ہو گئے انویسٹیکیشن کرنے والے دوسری بات جو پولیس ہے اس پر بھی مونو مانے سر کے وکیل نے پورے ثبوت جمع کیے ہیں کہ جس دن وہ گاڑی میں جلا کر دو ایک ویسے سمودائے کے لوگوں کو مارا گیا وہ جو ہے اس دن ڈیڑھ سو کلومیٹر دور اس گھٹنا کے سمیں تھا ٹول سے نکلتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج گاڑی کی مونو مانے سر کی موبائل کی لوکیشن یہ سب پتا رہی ہے کہ مونو مانے سر کا اس میں کوئی رول نہیں تھا اور اسی کے کارن سے راجستان کی جو پولیس ہے وہ بھی اس میں سکتی نہیں کر رہی تھی برنہ سوچئے کہ اگر چلیے مان لیتے ہیں ہریانہ میں تو بی جے پی کی سرکار ہے لیکن راجستان میں تو اشک گھلت کانگریس کی سرکار ہے ان کے پاس اگر ایسا ثبوت ہوتا کہ مونو مانے سر ہی ان دونوں یونکوں کی ہتیاں کے لیے جمعہ دار ہے جن کو گاڑی میں جلا کر مار دیا گیا تو سوچئے ابھی تک تو دلی سے سونیا گانڈی راہول گانڈی پریانکا گانڈی وادرا اور یہ پوری کانگریس یہ بھوال کر رہی ہوتی کہ وشویندو پریزت کا ہے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا کیونکہ پولیس نے جانچ کر کے میرا ایسا ویچار ہے کہ اشک گہلت تک کو بھی بتا دیا ہوگا کہ دیکھئے ہمارے پاس اس کے خلاف جو ثبوت ہیں اس طرح کے نہیں ہیں آروپ لگانے میں کیا ہوتا ہے اور پھر جو یہ گرفتاری ہوئی ہے باقی چیزوں کو لے کر ہوئی ہے جانچ ہونا جروری ہے پوشتانچ ہونا جروری ہے مونو مانے سر ہو یا میں ہوں یا آپ میں سے کوئی ہو رکھتی بھی کیوں نہ ہو کوٹ ہی تیہ کرتی ہے کہ یہ دوشی ہے یا نردوس آپ اور میں یا آپ کی اور میری بھائی وہ نہیں ہوتی ہے کہ مونو مانے سر تو گو رکھشک ہے ہندو ہے میرا بھائی ہے میرا چاچا ہے میرا تاویا ہے میرا میتر ہے یہ بھاونا کی بات الگ ہو گئی لیکن ایک پروسیدر ہے ایک طریقہ ہے بھائی ہمارے دیش میں لوگ تنتر کا اور وہ طریقہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک فیار ہوگی تو انویسٹیکیشن ادھکاری پہلے اس پر جانچ کریں گے اس میں اگر وہ سنتوشت ہیں تب کوٹ میں وہ پرستود کیا جاتا ہے کوٹ میں جج صاحب دیکھتے ہیں سنوائی ہوتی ہے آپ سامنے کھڑیں آپ کا وکیل بات کر رہا ہے آپ یادی نردوس ہیں تو آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے بھائی راحل گاندھی جیسا ویکتی جس کے اوپر سجا بھی بل گئی سپریم کوٹ نے اس کی سجا پر بھی روک لگا دی ایسے انیک ادھارن ہے لالو پرساد یادب جمانت پر چھوٹے ہوئے ہیں کئی سارے کیسوں کی جانچ چل رہی ہے پوشتانچ کے لیے ایجنسی بلاتی ہیں تیجسوی یادب ہو یا پھر ممتب اینر جی کے بھتیجے ابھی شیخ اینر جی پوشتانچ کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو کل ملا کر کے اس معاملے میں دھہریے رکھنا تھا لیکن میں نے دیکھا جیسے ہی مونو مانے سر کی جرپتاری ہوئی بہت سارے لوگ منو اور لال کھٹر جی کو گالی دینا شروع کر دیئے یہ دیکھئے ہندو کی رکشہ نہیں ہو رہی ہے گو رکشک کی رکشہ نہیں ہو رہی ہے میں اس سمے کہہ رہا تھا کہ دیکھئے اگر پولیس سیدھا گرپتاری مامن خان کی کر لے تو ایک سیدھا ایک آروپ بھی لگے گا اور ببال بھی ہو سکتا ہے ایک بار پھر کمیٹی کو بڑکایا جا سکتا ہے کہ دیکھئے جو کھٹر سرکار ہے وہ اپنے لوگوں کو تو بچا رہی ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے وہ کھلا گوم رہا ہے اور ہم نے جو ایف ای آر درج کرائی اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا ودایت گرپتار کر دیا ایک ایسا ودایت میں اس کو آروپ بتا رہا ہوں جس کے اوپر یہ آروپ ہو کہ نو میں جو لوگ بھی عوید کام کرتے ہیں جو بھی فروڈ کرتے ہیں آن لائن ٹھگی کرتے ہیں ان ساروں کے پیچھے یہ ودایت جی ہیں یہ آروپ ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بی جے پی والے اور باقی لوگوں نے ویش ویندو پریشت کے لوگوں نے اس پر کہا ہے یہ دیئے ٹھیک ہے تو سوچئے کتنا بڑا گروہ چلا رہے ہوں گے اور کتنا بڑا کانڈ نشے کا کاروبار بھی وہاں سننے میں آیا ہے کہ ہوتا ہے تب یہ سارا ایسا کوئی جو گروہ والا آدمی ہو اس کو اگر پولیس گرپتار کرے گی تو کیا وہ پھر سے ایک بار دنگلہ نہیں کرا سکتا اور اسی لیے ہریانہ کی سرکار اور پولیس نے بہت سوچ بوجھ کا پریچے دیا پہلے اپنے ہی آدمی کو ڈاٹا جاتا ہے بھائی آپ میں سے بھی دیکھئے اگر محلے میں کئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پہلے آپ اپنے بچے کو ڈاٹتے ہیں ہلکے سے تھپڑ بھی لگاتے ہیں پڑوسی کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھئے ہم نے ہی اپنی سجا اپنے بچے کو دے دی ہے پڑوسی اگر مارے گا آپ کے بچے کو تو کیا وہ آپ کے جیسا تھپڑ مارے گا وہ آپ سے کئی گناہ طاقت سے مارے گا یہ ایک پرانا طریقہ ہے اور یہ ہمیں سمجھنا ہوگا ہم اپنا دہریے کھو دیتے ہیں کہ پولیس اور پرشاسن اور ہماری کانون بیوستہ اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انیائے ہو رہا ہے لیکن یہاں اس معاملے میں جو ہوا ہے اب جو پولیس کہہ رہی ہے کہ مامن خان کے برودھ پورے ایویڈینس ہیں کہ دنگا اور ہنسہ کی زمیں میں جو ہمارے پاس سرویلینس ریپورٹ ہے کہ ٹاور کی ریپورٹ ہے کہاں موبائل کی لوکیشن تھی وہ الیکٹرونک ایویڈینس ہیں کہ جن جن ہیریے میں ہنسہ ہوئی وہاں وہاں مامن خان کی اپستی تھی کہ ثبوت ہیں اور اب یہ مانے جا رہا ہے کہ یہ جو مامن خان ہے یہ تو لمبا گیا اتنا بڑا دنگا کرانے والا ویکتی جس میں پولیس کرمیوں پہ بھی حملے ہوئے ہیں جس میں سیکڑوں گاڑیاں پھوک دی گئی ہیں اور جس طرح کا شڑی انتر کیا گیا کہ جی ٹونٹی سمیلن دلی میں ہونے جا رہا ہے سوچئے اس ہنسہ کو اگر بڑھکتی رہتی تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جی ٹونٹی سمیٹ کو ڈسٹرب کرنے کا ایک شڑی انتر تھا جیسا کی جس سمیں امریکہ کے راشپتی بھارت میں آ رہے تھے تو ایک بار پھر سے ہنسہ بڑھکانے کا پریاس وہ جو سی اے کا بیروض ہو رہا تھا اور اس سمیں کس طرح سے ڈلی کو جلایا گیا یعنی جی ٹونٹی سمیلن میں بھارت کا نام ہو رہا ہے یہ کنی لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا اس میں اب کونگریز بھی ہے یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو مامن خان ہے یہ خالی مامن خان تک سیمیت ہے یا اس میں پارٹی کے اچھ ادھکاری یا پارٹی کے بڑے نیتاؤں کا بھی کوئی اشارہ ہے اس اینگل کی جانچ اب پولیس کرے گی لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جو بات ابھی تک چیزیں سامنے آ رہی تھی اب وہ جانچ میں کھل کر سامنے آئے گی کہ اس ہنسہ کے پیچھے کونگریز تھی کے نہیں مامن خان کا ہاتھ تھا کے نہیں اور اس میں اب یہ چیزیں بھی کھل کر آئیں گی کہ اس طرح کا شڑینت رچنے والا کیا یہ اکیلا تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی لوگ ہیں برحال بہت بڑی ایک سفلتہ یہ ہریانہ کی پولیس کو ملی ہے مامن خان چاہتا تھا کہ ایس آئی ٹی کا گٹھن آئی جی کے رینک کا آدمی تو بھئیہ یہ سب تمہاری مرجی سے نہیں چلے گا ہریانہ میں کھٹر جی یہ مانا جاتا ہے دیکھیں یوگی ہر ایک کوئی نہیں ہو سکتا یوگی آدھت نات سے یادی تلنا کریں گے یو پی کے سی ایم سے ویسا تو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن کھٹر سرکار اب جو کاربائی کر رہی ہے وہ بہت دیکھنے والی ہے بلڈوزر ترنٹ چلا تھا وہ تو کوٹ نے دخل اندازی نہیں کری ہوتی تو کھٹر جی کا بلڈوزر بھی رکنے والا نہیں تھا تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا اب سکت کاربائی ہوگی بڑی بڑی تاکتیں اس دیش کو ڈسٹرم کرنے میں لگی ہوئی ہیں سناتن کی سماپتی میں لگی ہوئی ہیں جیسا کی موڈی جی نے مدی پردیش کے اندر بھی ریلی میں کہا ہے ہمیں سترک رہنا ہے تو سترک رہیے بشواس کریے لوگ تنتر پر ہماری سرکار پر نیائے پرنالی پر اور پولیس پر تو آپ اب دیکھیں گے بڑی کاربائی ہونے جا رہی ہے ایسا ستروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے نس سے لگ سکتا ہے یہ بھی ستروں سے پتہ لگ رہا ہے بندے ماترم